اللہ علیہ وسلم قطور پانے کے لئے آپ کے درے پاکی خیرات سمیٹھنے کے لئے ہم نے کیا راکتیار کی ان میں ایک عظیم ترینہ ستی عزت ابو تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہر وقت سرشار رہتے اپنی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدلین شریف رہن پر نشاور کرتے غلامی کے لئے دوڑ پڑھتے تو گزاری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گوڑے پڑھتا ہے میں مشکل سمجھتا ہوں گر جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ سے پہلے میں آگے بڑھو جو مانگا دست مار گمہان بسینے پر وہ کہتے ہیں وہ جن اور اس کے بعد تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گوڑے سی گرہ جب سوار آتا تو تو ایسا چمر جاتا جدر جاتا کوئی چیز میرے قریب ہی نائی گرانے والی تاپی ایسا نامی کے لئے بڑھتا جاتا خذبہ اہود آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واضر ہیں اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دفاعر نئے برا راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکنے شروع کیے تو وہ جب دیکھتے ہیں ادھر تو کیسے کیسے ممکن ہے کہ ابو اطلاع زندہ اور کوئی تیر ادھر روک کرے جو تیر آتا آپ کے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اس کو روک لکھتے ہیں حتیٰ کہ بے شمار تیر ان کی دست کو چیرتے ہوگے پروتے ہوگے روکے ان کا ہاتھ چھلنی ہو جاتا ہے لیکن ایک تیر بھی انہوں نے آگے نہ جانے دیا عمان بودر رب کریم کا فضل ہوتا ہے انام آتا ہے اے بودلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے تو میں کاثر نہیں ہوں میرے لئے مشکل نہیں ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لئے کسی کے معتاج ہیں لیکن تُو نے حضور اللہ علیہ وسلم کو غلام ہوتے کیا اپنی محبت ظاہر کی ہے پھر انام بھی سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو تلہ تُو تلہ الخیر ہے تیری شکر میں خیر تو روح ہوئی ہے ہمیشہ کے لئے قیامتہ خیر ہی خیر ہے اور یہ سن کہ جنت میں تُو میری رفاقت میں ہوگا میرے پڑوس میں ہوگا صحابہ کرم کی یہی تمانہ ہوتی کہ دنیا میں تو اللہ کریم احسان باری دیا کہ ہرار وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں آپ کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں تو جنت میں بھی اللہ کریم ایسے ہی کریں کہ اس زیارت سے ہم معروم نہ رہیں ایسی جنت نہ ملے جسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے آپ کی قدمین شریفین میں آذری سے آپ کی زیارت سے معروم روں تو سب کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی کہ ادھر بھی آپ کی قدمین شریفین میں آذر ہوں اللہ کریم نے کرن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو انہوں نے پیش کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہی عطا کر دیا کہ ادھر تو میرے پڑوس میں ہوگا میری رفاقت میں ہوگا میرے قدمین شریفین کی برکات سمیٹے ادھر بھی میرے پاس ہی ہوگا تو یہ ہمیں تعلیم کیا دیتی کہ ان کی اول و آخر خواہشات بھی یہی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں ہوں آپ کی قرب سے کبھی دور نہ ہوں اور یہی سب سے بڑی ان کی مزرگی کی آل آتنین مقام کی علامت ہے اور یہ وہ پا کے رہے آج بھی جو کوئی آل آتنین مقام پانا چاہتا ہے اس کے ساری سوچیں بدل کے اپنی اس کی چاہت کو ادھر رجوع کی طرف ادھر ہی اپنا رخ موڑنا ہوگا جو رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں 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 سوچیں